سورہ الحج 22 اور 26 آیت ہے وَإِذْ بَوَّانَا لِي عِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشِّقْ بِي شَيْئَا وَالطَّحِرْ بَيْتِ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُقَّعِ سُجُود اور ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کی جگہ نشاندھی کی یہ کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک نہ کر اور میرے گھر کی تحرت کر تواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکو اور سجود کرنے والوں کے لیے اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشاندھی کی اپنے گھر کی گھر کی وَإِذْ بَوَّانَا لِي عِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ گھر کی جگہ کی نشاندھی کی اللہ تُشِّق بِي شَيْعَ یہ کہ تم میرے کسی کے ساتھ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو اور دیکھیں وہ جو میں چیز بتا رہا ہوں وَتَحِرْ بَيْتِيَا میرے گھر کو تحرد کرو لِلْتَوَائِفِينَ جو تواف کر رہے ہیں وَالْقَائِمِينَ قَائم کر رہے ہیں وَالْرُقَعِ سُجُود تواف ہو رہا ہے یہ دیکھیں بلکل ایکزیکلی لکھا با ہے جو میں اپنی تفصیل ہوں جو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے ساتھ گھر کو کسی تابنے کرو شریک نہیں کرو اور میرے گھر کو پاک کرو لِلْتَوَائِفِينَ جو تواف کر رہے ہیں یعنی کچھ لوگ ہیں وہ ہر وقت لوگ تواف کر رہے ہیں ان کو لیے میرے گھر کو پاک کرو اور وَالْقَائِمِينَ جو کھڑے ہوئے ہیں وَالْرُقُعِ سُجُود اور رُقُعُ وَرْسُجُود کر رہے ہیں تو قیام رُقُعُ وَرْسُجُود جو لوگ کر رہے ہیں اور تواف کر رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ابراہیم اسلام کو لوگوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو تو دیکھیں دو طرح کے تہارت ہوتی ہے تہارت دو طرح کی ایک تو آپ پانی سے وضو کرتے ہیں سب دھوتے اپنے آپ کو تہارت پاک کرتے ہیں تہارت اور دوسری تہارت جو ہے وہ ہے نفسیاتی تہارت نفسیاتی تہارت یعنی جب آپ صلاح نماز کے لیے وضو کا ذکر آئے گا جب آپ کرتے ہیں تو آپ باقعدہ دھوتے ہیں فیزیکل اپنے آپ کو دھوتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں آپ تہار ہو گئے ویسے آپ نہ لیں لگتا ہے صاف ہو گئے پاک ہو گئے لیکن وضو خاص طور پر کرتے تو آپ کو لگتا ہے میں سپریچلی بھی تہارت ہو گی کیونکہ ہمیں اللہ نے نماز کے طریقے بتایا ہے کہ وضو کریں تو اب آپ مسجد حرام کو عبریان علیہ السلام سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کو لوگوں کے لیے میرے گھر کو لوگوں کے لیے تہارت کرو ان کے لیے تہارت کرو جو جو تواف کر رہے ہیں جو قیام کر رہے ہیں جو رکوع اور سجود کر رہے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ فیزیکل تہارت کے لیے تو آپ اگر وہاں جائیں تو ہر وقت وہاں لوگ صفائی یہ کر رہے ہیں مسجد حرام کی اتنی امیکولیٹ صفائی کیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے صبح دوپہ شام ٹوئی فور آورز کوئی ٹائم ایسے نہیں جو وہاں صفائی نہیں ہو رہی مسجد حرام کی نفسیاتی طور پر کیسے صفائی ہوگی لوگوں کی جو جو لوگ قیام کر رہے ہیں جو رکوع کر رہے ہیں اور جو سجدہ کر رہے ہیں اور جو تواف کر رہے ہیں اس کا ان کے ذہنوں کی تہارت کیسے ہوگی دیکھیں آپ یہ سوچیں پہلے میں نے قائد پڑھی اس پر غور کریں بیشہ کے پہلا گھر ہے کعبہ اس کو انسانیت کے لیے بنایا ہے یہ مبارک جگہ ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے یہ ایک information اللہ نے آپ کو دی اب یہ سوچیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ مبارک جگہ بتا رہا ہے اور ہدایت کی جگہ بتا رہا ہے اگر میں اس گھر کو ناپاک کر دوں یہ مبارک جگہ نہ رہا ہے اور ہدایت کی جگہ نہیں ہے تو یہ کیا ہوگی یہ تہارت نہیں رہ گی میرا دماغ تہارت نہیں کہ میں اس گھر کو ناپاک سمجھوں تو یہ کیسے آپ اس گھر کو ناپاک سمجھتے ہیں سوچیں آپ کے ذہن میں کیسے ایسی باتیں ڈالی گئیں جس سے آپ اس گھر کو ناپاک سمجھ رہے ہیں گھر کو ناپاک کیسے کریں گے آپ آپ کے ذہن میں ایک بات میں بھی بولوں گا فوراں کہیں یہ بالکل صحیح بات ہے کیا آپ سمجھتے ہیں گھر ہمیشہ سے پاک ہے نہیں 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 گھر آپ تو وضوح میں ہیں آپ تو وضوح سے ہیں لیکن آپ کی نظر میں یہ گھر ہمیشہ سے تہارت رہی اس میں گھر کا بھی خراب نہیں ہوا کون بولو آپ بتائیں بوت رکھے ہوئے تھے نا اگر میں اس میں بوت رکھ دوں گا تو مبارک جگہ تمام جہانوالوں کی ہدایت کی جگہ نہیں رہی کی وہ آپ سمجھیں تو جو لوگوں کو ذہنوں میں ہمارے کیسے ناپاک کیا اس کو کہہ رہا ہوا بوت رکھے ہوئے تھے ننگے تواف ہو رہے تھے اللہ کہہ رہا ہے مبارک جگہ ہے وہ اور تمام جہانوالوں کے لئے ہدایت کی جگہ ہے وہ تو دس آیت is all time اللہ کہہ رہا ہے مبارک مبارک جگہ ہے وہ ہدلی العالمین it's a guidance for all worlds عالمین عالم کہتے ہیں جہانوالوں کے لئے ہدایت کی جگہ ہے یعنی all times کبھی بھی یعنی کہ once upon a time خراب نہیں ہوا جب سے دنیا بنی ہے کعبہ ہے اور بیتھے وہ مبارک جگہ ہے اور تمام جہانوالوں کے لئے ہدایت کی جگہ ہے سو اس گھر میں اس طرح ناپاک کر دیا گیا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیل صاحب سے کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ نشک بھی شیعہ یہ کہ ہم تم شریک نہیں کرو کسی ساتھ میرے ساتھ کسی شیعہ کو وطاہر بھائی تھیا اور پاک کرو میرے گھر کو لطایفین تواف کر رہے ہیں جو لوگ تواف کر رہے ہیں ان کے لئے میرے گھر کو پاک کرو والقائمین جو قیام کھڑے میں وہ رکوع اور سجود اور رکوع اور سجود کر رہے ہیں ان لوگوں کو لئے میرے گھر کو پاک کرو جو وہاں نماز قائم کرتے ہیں وہاں عمرہ اور تواف عمرہ کرنے جاتے ہیں حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں اور آج تک لوگ کے ذہنوں میں نہ پاک کرو تو ان لوگ کے گھر کو پاک کرو تو اب دیکھیں کیا ہوا ابراہیم سلام نے دعا مانگے سورہ ابراہیم فورٹین تھرڈی سیون اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی زوریت سے تیرے موترم گھر کے پاس نماز ٹھرایا ایسی وادی کے ساتھ جو غیر ذریع ہے اے ہمارے رب تاکہ یہ صلاحات نماز قائم کریں پس لوگوں کے دل ان کی طرف خواہش کرنے والا بنا دے اور ان کو پھنوں سے رزد دے تاکہ وہ شکر کرے اب دیکھئے پہلے تو ہم نے آیت پڑھی تھی جس میں ابراہیم وآلہ السلام کو یہ نشاندہی کی اور عربی میں اب بسیط نوٹ کرنے دیکھیں وہاں نشاندہی کی لاسٹ سینٹنس ہے والقائمین ورکع سجود یعنی کہ کیا تھا دوبارہ سن لیں کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ نشاندہی کی تھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرا ہو نمبر ون یہ تھا جو میرے گھر کو پاک کرو جو تواف کر رہے ہیں ایک تواف کرنے کا ایکٹ ہے اور قائمین رکور سجود تین ایکس ایک اور ہیں قائم رکور سجود تواف قائم رکور سجود دو کام ان دونوں کو الگ کر دیں گے تو یہ شطر ہو جائے گا یہ نماز ہو جائے گی ایک تین چیزیں نماز ہو جائیں گی اور یہ تواف ہو جائے گا اب ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگئے اپنے جانے کے بعد کیا ہو تو دیکھیں اس میں وہ کیا کہتے ہیں ان کو نشاندہی کی تھی میرے گھر کو پاک کرو جو تواف کر رہے ہیں قائم رکور سجود کہا تھا انہوں نے کیا کہا رب بنا انی اسکنتو من ذریتی اے رب میں اپنی ذریت سے جہاں چیز اکتی نہیں ہے تیرے محترم گھر کے پاس رب بنا لی اقیم السلاح تاکہ وہ کیا کرے سلاح قائم کرے تو کس کو سلاح کہہ رہے ہیں وہ قائم رکور سجود کو انہوں نے سلاح کہہ دیا وہ کیسے تھے جو تواف کر رہے ہیں جو قائم کر رہے ہیں رکو کر رہے ہیں کہہ سکتے تھے نشاندہی ان کو گھر کی جب کری تھی تو کہا تھا قائم کر رہے ہیں رکو کر رہے ہیں سجود کر رہے ہیں مگو انہوں نے صلاح کا کہ تیرے پاک گھر کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں صلاح تو تاکہ وہ صلاح قائم کریں فجالا فیدہ تمین الناس پھر لوگوں کو ان کی طرف مائل کردہ دل تحوی الیہم ورزق من الثمارات اور ان کو رجد پھلوں سے لعلہم یشکرور تاکہ وہ شکر کریں تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا شطر کا ذکر کیا صلاح ایک لفظ کہہ کے تو صلاح کے اندر یونٹ ہے قیام رکو اور سجود تواف شامل نہیں ہے یہی تو بتایا چاہا شطر حصہ جب ہی تو بنے گا اور یہ بھی پتہ جل گیا کہ صلاح جب آدمی کہے نماز اس کے اندر قیام رکو سجود شامل ہے کیونکہ انہوں کو اللہ نے جب نشان دے گی تو اللہ نے ڈسکرپٹیو بات کی کہ وہاں پر دو چیزیں ہیں تواف بھی ہے اور یہ بھی ہے گھر کی نشان دے گی لیکن وہ جب جا رہے تھے انہوں نے صرف کہا صلاح قائم کے بھی تواف الگ چیزیں جو ہوتا رہے گا باقی صلاح ہم نے پوری دنیا میں لے کے آئے ہیں تو یہ شطر ہو گیا اب آپ دیکھئے کیا ہوا سورہ آل عمران ثری نائنٹی سیون انہوں نے اپنی ضروریت کو ٹھرا دیا ماہ پر جانے سے پہلے آل عمران ثری نائنٹی سیون اس گھر میں ابراہیم کا مقام واضح آیت ہے اور جو اس گھر میں داخل ہوگا آمن میں آ جائے گا اور لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے گھر کا حج ہے جو اس کے راستے کی استعاد رکھتا ہے اور جو کفر کرے گا پس بے شک اللہ جہانوں سے غدی ہیں اس آیت میں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اللہ تعالی نے اللہ کے گھر میں اللہ کا جو گھر ہے کعبہ جو ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے جانے سے پہلے کہا میں اپنی ضروریت کو ٹھرائے جا رہا ہوں تیرے محترم گھر کے پاس تاکہ وہ صلاح قائم کرے اور صلاح کو انہوں نے جب ان کو بتایا گیا تھا گھر کی نشاندی کی گئی تھی تو اس میں تواب بھی تھا قائم رکو سجود بھی تھا تو انہوں نے اس کو ایزے یونٹ صلاح کا ایک چیز تو اللہ تعالی نے ان کا مقام قرآن مجید میں اللہ کے گھر میں اللہ تعالی نے عبرہیم علیہ السلام کا مقام ایک تو ہم پڑھ چکے ہیں وہ ہے امام وہ ہم سب کے امام ہیں اور تمام انبیاء بھی امام ہیں تو اللہ نے ان کا مقام عبرہیم یہ بھی بتایا کہ وازے آیات جو ہیں وہ بھی مقام عبرہیم علیہ السلام کا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام اللہ کے گھر میں بنا واضح آیات اور دوسرے ساتھ ساتھ بنا امام کا کہ آپ امام ہیں یعنی جہاں امام صاحب کھڑو کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں امامت میں وہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے یہاں پڑھ جائے مقام ابراہیم ہے ہمارے معاشرے میں کون گیا حج عمرے پر حج عمرے پر گئے نا آپ لو آپ گئے نہیں دیکھیں آپ اگر حج پہ جائیں گے عمرے پر تو میں آپ کو یہ پتہ دے چلوں کہ وہاں پر ایک پاؤں پاؤں کے نشان نے بنائے ہوئے اس کو انہوں نے ایک خاص پتہ نہیں کیا چیز ہے اس کو پریزرف کیا ہوا ہے تو یہ بات سمجھیں یہ بات وہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ جن کو پتہ نہیں ہے وہ اس کو مقام ابراہیم سمجھ رہے ہیں مقام ابراہیم جو ہے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے وہ امام نماز جب کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھانے کے لیے جو فرض نمازیں ہیں وہ کھڑے ہونے کی جگہ جو ہے وہ ہے مقام ابراہیم مقام ابراہیم جو ہے اور وہ میں آپ کو بتا رہے چلوں کہ جہاں کعبہ کے چار کورنرز ہیں کعبہ جو ہے چار کورنرز کے ساتھ ہے اور جہاں جس طرف دروازہ لگا ہوا ہے کعبہ کے اندر ایک دروازہ بھی لگا ہوا ہے وہ دروازہ جو ہے اس دروازے کی جو سائٹ کی دیوار ہے یعنی یوں سمجھیں کہ جیسے کورنر ایک دیوار یہاں سے شروع رہی ہے یوں یہاں سے یہاں سے ایک دوار ہے دوار کے ساتھ کورنر پہ جو ہے نا دروازہ ہے اور اس کے ساتھ ہی کورنے میں حجر اسود ہے جہاں سے تواف شروع ہوتا ہے اس دروازے کے ساتھ جو دوار ہے جمعنی یہاں تک ہے تو اس کے یہاں سینٹر میں امام کھڑا ہوتا ہے نماز پہ ہمیشہ ہمیشہ صدیوں سے وہی پر فرس جو بالکل سب سے دوار کے ساتھ جو پہلی جگہ ہوتی ہے وہاں امام صاحب کھڑتے ہیں اس دیوار کے سنٹر میں اس کے پیچھے جائیں گے دور جا کے وہ انہوں نے فٹ جاؤں کے پاؤں کے نشان کا ایک وہ بنا رکھا ہے اسے کہہ رہا ہے مقام ابراہیم ہے وہ کیا ہے یہ جو یہاں جہاں کھڑتی ہیں یہاں اب وہ آج کار وہ ماربل سے لگے ہوئے ہیں اس ماربل لگنے سے پہلے کیا تھا وہاں مٹی ہوگی اور جب ایک جگہ کھڑو گے مٹی پہ کھڑو گا تو اس کا ایک ایک ایمپرنٹ آ جائے گا اس ایمپرنٹ کو انہوں نے گولڈ کے اندر کر کے پیچھے رکھ دیا ہے یہ بتانے کہ یہ اس دیوار کے اس کعبے کے اس دیوار کے حصے یہ مقام ابراہیم ہے ایکچول جو ایمام صاحب پڑھا رہا ہے نماز وہ ہے مقام ابراہیم سمجھے تو وہ اس فٹ پرنٹ کو پیچھے لے گئے ہیں اور یہ آج بھی دنیا میں عربوں میں اور لوگوں میں بحث چڑھ رہا ہے کہ اس فٹ پرنٹ کو آگے لاؤ وہ پیچھے سی لیں گے لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور آگے کر لے جائیں گے تواب پہ وہ پرولرم کریٹ کرے گا تو اس کی وہ پیچھے لے گئے اس سیٹ پہ اور امامت میں وہیں پر نماز پڑھائی جاتی ہے چار طرف کعبے کے چاور طرف لوگ گھڑے ہوتے ہیں دیوار کے چار اس کے وہ ہیں کانورٹز دیواریں ہیں چار جیسے یہ یہ ہے اور ایک یہ ہے اور یہ یہاں فرض کے امامت کر رہا ہے وہ تو یہاں سے بھی کر ستا ہے امامت یہاں سے بھی کر ستا ہے یہاں سے بھی کر ستا ہے امام لیکن وہ ہمیشہ یہی کھڑاؤ گا سنٹر دیوار کے سنٹر میں یہ فیکٹ ہے وہ ہے مقام ابراہیم وہ امام صاحب کی جگہ کھڑاؤنے کی تو اب سورہ البقرہ 2 کی 125 میں وَإِذِ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِدُو مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اور جب ہم نے انسانیت کے لیے گھر کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا اور مقام ابراہیم سے صلاح نماز کی جگہ لے لو اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف عید لیا یہ کہ تم دونوں میرے گھر کو تواف کرنے والوں کے لیے اور اتقاف کرنے والوں کے لیے اور رکور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو اب آپ یہاں دیکھئے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اللہ نے گھر کو ثواب کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا وَإِذْا جَعَلْنَا الْبَعِتَ مَثَابَةً لِنَّاسِ بُأَمْنَا امن کی جگہ اور ثواب کی جگہ گھر کو بنا دیا پہلے بتایا تھا مبارک بنایا اور ہدایت کی جگہ بنایا اب وہ ہدایت جو تھی ہے اور ہمارا لیکچر جو ہے وہ یہاں سے آپ کو بجھے امام ابراہیم اسلام ہے مقام ابراہیم آپ کو سمجھ میں آ گیا یہاں کہتا ہے وَتَّقِدُو اَخَسْ كَرْلُو لے لو مِمْ مَقَامِ ابراہیمَ مُسَلَّا مَقَامِ ابراہیم سے مُسَلَّا مُسَلَّا کہتے ہیں نماز کی جگہ یہ جو جا نماز ہے جائے نماز جو ہے اسے کہتے ہیں مُسَلَّا عربی میں عربی میں اسے کہتے ہیں مُسَلَّا اس جگہ سے تم نماز لے لو تو آپ یہ دیکھیں پورا نماز کا طریقہ فارمیٹ کے سمیت پورا کمپلیٹ ایک ورڈ کے اندر ہے مُسَلَّا نماز کی جگہ جو ہے وہ ہے مُسَلَّا اور وہاں سے تم لے لو تو امام صاحب جو کھڑے ہو رہے ہیں ہمارا نماز پڑھا رہے ہیں وہ کس کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں زور سے بولیے پلیز عبراہیم اسلام کا مقام اور جو وہ نماز پڑھا رہے ہیں جس طریقے سے وہاں سے کہہ رہے ہیں وہ ہدایت کی جگہ ہے مبارک جگہ ہے وہ ہدایت کی جگہ ہے مبارک جگہ ہے تو اللہ کہہ جہاں کہیں بھی ہو تم وہاں سے لے لو مقام ابراہیم پر جو آج بھی امام جو نماز قائم کر رہا ہے وہ رفعیدین سے اور وہ طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں اس طرح نماز قائم کر رہا ہے لیکن ایڈا سیم تاہی ایک ہنفی مسلک ہے ماں پر ہنیفوی مسلک کے لوگ نماز بھی قائم کر رہے ہیں شافی مسلک کے بھی لوگ نماز قائم کر رہے ہیں آج بھی اس وقت بھی اور آج بھی ہمبلی مسلک کے لوگ بھی شیعہ جو ہیں ان کی اپنے طریقے پانچ طریقے سے ماں نماز قائم تھی سوائے امام کے وہ ایک امام کا ہو گیا چار اور ایک امام کا طریقہ اور چار پانچ طریقے ہو گئے حدیث میں پانچوں طریقے لکھ دے اس طرح بھی کر رہا ہے اس طرح بھی کر رہا ہے ایسے بھی کر رہا ہے سب لکھ دے گئے اور وہ حدیث میں پانچوں طریقے ہیں اب آپ کونسا طریقہ سرٹ کریں گے جی آپ بتائیں آپ سب بتائیں کونسا طریقہ پانچوں میں کونسا سرٹ کریں گے مقام ابراہیم والا اب آپ بات سنیے تو ایک صاحب کہنے لگے بھائی جان دیکھیں آپ کوئی صاحب میں نے کہا پانچوں میں سے کہنا ہے حدیث میں پانچوں پانچوں طریقے کو صحیح سمجھتے ایک صاحب کہنے لگے پانچوں طریقے صحیح ہیں کوئی صاحبی طریقے سے ساتھ قائم کرنا طریقے کی بات ہو رہی ہے تو میں نے کہا پانچوں طریقے سے نماز اگر صحیح ہے تو میں آج سے پانچوں طریقے سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں طریقے سے نماز پڑھی تو میں نے شیعہ طریقے سے پڑھ رہا ہوں پیچھے مقتدی بھائی کو کہا مانو میں ہاتھ کب چھوڑوں گا کب باد دوں گا پیچھے والا مقتدی کسی کرشان ہے کیسی نماز پڑھا رہے ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ غور سے سنیے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں طریقے سے نماز قائم کی ہے اور پانچوں طریقے صحیح ہیں تو آپ رسول اللہ کو فالو کریں پانچوں طریقے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے پانچ طریقے سے قائم کی ہے تو آپ پانچ طریقے سے کریں اور اگر آپ پانچ طریقے سے نہیں کر رہے تو آپ رسول اللہ کو فالو نہیں کر رہے You are falling the imam آپ imam کو فالو کر رہے ہیں رسول اللہ کو نہیں کر رہے میں یہ کہتا ہوں کہ مقام ابراhassa پر جو مسلق قائم ہے وہی طریقہ ہے تو وہی طریقے کو آپ نے اپنانا ہے تاکہ دنیا میں ایک ہی طریقہ کا نماز ہو جائے لیکن اگر آپ پانچوں بنائیے تو آپ رسول اللہ کو فالو کریں اگر پانچوں طریقے سے آپ کا ایمان ہے کیونکہ آپ سب کہہ رہے ہیں پانچوں طریقے سے رسول اللہ نے پڑھا تو پانچوں طریقے سے پڑھیں پھر آپ ایک طریقہ کیوں اپنا ہے بھائی اس کے معنی اس امام کو فالو کر رہے ہیں آپ سمجھ آئی بات کو ایک اور ڈیفیکلٹ بات ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقام ابراہیم پہ جب اللہ کہہ رہا ہے وَتَّقِدُ مِم مقام ابراہیم صلح اخص کرلو مقام ابراہیم سے مسلح نماز کی جگہ وہاں سے لے لو تو وہاں ایک ہی طریقہ ہے وہ طریقہ ہماری ہاں سنٹر پہ قائم ہے تو مسلح ہم نے وہاں سے لینا ہے تو یہ سمجھ لیے چار پانچ طریقے آج بھی امامت کرنے کے بعد سلا جب مسجد ارام میں قائم ہو جاتی ہے بعد میں لوگ آتے ہیں اپنے اپنے اماموں کے ساتھ اور پھر وہاں دماز پڑھا ہی جاتی ہے اور پھر بیٹھ کے درس بھی دیتے ہو یہ سلسطہ آج بھی قائم ہوا ہے اب دیکھیں مساجد کیسے بنتی ہے اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی اپنی قوم کے لیے مصر میں گھروں کو نشاندری کریں اور اپنے گھروں کو قبلہ بنائیں اور سلاح قائم کریں اور مومنوں کو بشارت دے دیں اب ہمیں یہ جو کانسٹ بنایا ہے کہ مساجد جو ہیں اور یہ گھر جو ہیں ان کو قبلہ مسجد ارام کی جو قبلہ قبلہ کا مطلب ہوتا ہے دیریکشن او بلیف یا سامنے رخ تو تمام مساجد جو ہیں پہلے تو اللہ کہلے ہم نے وحی کی موسیٰ کو موسیٰ السلام کو اور ان کے بھائی کو کہ وہ مصر کے اندر گھروں کو قبلہ بنائیں گھروں قبلہ بنانے کا مصرد یہ کہ ان کے گھر جو ہیں جیسے مساجد جو ہوتی ہے اس کا جو قبلہ کے معنی فرنٹ کے ہوتے ہیں سامنے کی بھی ہوتے ہیں دیریکشن او بلیف اور سامنا کہ وہاں پر جو مساجد ہیں مساجد ہیں اور گھر جو ہیں اس کا فرنٹ جو ہے مسجد رہم کا حصہ بن جائیں تو انہوں نے کیا کیا اللہ نے وحی کی موسیٰ السلام کو ان کے بھائی کو کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنالیں کیونکہ فیرون جو تھا بڑا سرکش تھا پابندیے لگایا تھا موسیٰ السلام اور بنی اسرائیل کو جب انہوں نے آزاد کرائے تو انہوں نے اللہ نے کہا تم گھروں کو یہ قبلہ بنالو گھروں قبلہ کا بنائے جیسے یہ ایک طرح سے گھر ہے یہ مسجد نہیں ہے جہاں بیٹھے ہیں یہ مسجد نہیں گھر ہے گھر کو ہم نے یہ دیریکشن او بلیو اس کی بنا دے گی اس طرح جائے اس کا یہاں سے لوگ آئیں صلاحات قائم کر لیں صلاحات کی جائے اس کو آپ مسجد نہیں کہہ ستے یہاں پر صلاحات قائم کی جاتی مسجد وہ ہوتی ہے جس پہ سوائے صلاحات کے اور کچھ نہیں ہوتا یا اتقاف جو اس مسجد رہم کا حصہ بننا ہے تو مسجد جو ہوگی وہ ایکزیکلی مسجد رہم کا حصہ ہونے چاہیے تو یہ جو گھر بنایا یہ گھروں کو بھی آپ بنا ستے ہیں قبلہ یعنی اگر آپ فرض کری نون مسلم سٹیٹ میں رہ رہے ہیں کرسچن سٹیٹ ہے جوئیس سٹیٹ ہے یا آپ رشیہ میں رہے ہیں جہاں پر یا چائنہ میں رہے ہیں جہاں پر مسجد کا علاو نہیں ہے تو آپ گھروں کو بنا لیں قبلہ یہ یہاں اسی پہ جال رہا ہے کہ موسیٰ السلام فیرون کے انڈر سپر انڈر پاور میں گھروں کو اللہ نے وحی کر کے کہا تم گھروں کو قبلہ بناو اور صلاحات قائم کرو یعنی کہا واجعلو بیوتکن قبلہ اپنے گھروں کو قبلہ بناو واقیم الصلاح اور صلاحات قائم کرو صلاحات قائم کرو گھر میں کر لو پھر آگے سورہ العراف سیون ٹوئنٹی نائن قل عمر ربی بالقس واقیم وجوہکم عند کل مسجد وادعوہم مخلصین لہ الدین کما بدعاکم تعودون کہہ دے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا اور اپنے چہروں کو ہر مسجد کے نزدیک قائم کرو اور اس کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا تم اسی طرح لوٹائے جاؤ گے تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے رب نے کہا کہ اس کے ساتھ وہ کرو اور اپنے چہروں کو قائم کرو ہر مسجد کے نزدیک یعنی آپ مساجد میں جا کے نماز قائم کریں جو مساجد کا کونسٹ بن رہا ہے اس کا ڈائریکشن وہ بن رہا ہے ہر مسجد فیس کر رہی ہے نا مسجد رام کو تمام دنیا کی مساجد جو ہیں وہ اس مسجد رام کا مسجد حرام کا شطر ہیں حصہ ہیں ایک حصہ بنی بھی ہے تو آپ جا کے ہمیں صلات قائم کر کے آ جاتے ہیں اور اتقاب بھی کر لیتے ہیں تو اب آپ دیکھئے اور بھی مساجد میں بھی یہ دیکھئے آ گیا نماز کا طریقہ بھی آ گیا مساجد بھی بھی آ گئی سورة توبہ نائن ایٹین اور سیونٹین انما یعمرو مساجد اللہ بے شک اللہ کی مساجد وہی ہیں لوگ آباد کرتے ہیں عمر گزارتے ہیں جو اللہ یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور انہوں نے صلاة نماز قائم کی اور زکاة جواز دیا اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے پس انقریب وہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہونے والے یہاں پہ اللہ تعالی بتا رہا ہے مساجد کون قائم کر رہا ہے مساجد وہ کرتے ہیں قائم وہاں وقت گزارتے ہیں مسجد میں جو نماز قائم کر رہے ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں آخرت پہ ایمان لاتے ہیں اور صلاة اور زکاة قائم کر رہے ہیں گھروں کو بھی آپ بنا سکتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو کہا گھروں پہ بھی صلاة قائم کر سکتے ہیں اور مساجد میں بھی کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ سبھ مساجد میں کریں گھر پہ نہ کریں گھر پہ بھی کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیں چلوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ ایسی علاقے میں رہ رہے ہیں جیسے کہ دنیا ہے اللہ کا جو دین ہے پوری ورلڈ کے اندر ہے پاکستان اور سعودی عرب کے لیے نہیں ہے یا ایران کے لیے پوری دنیا میں آپ جہاں رہ رہے ہیں اگر آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں اور ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں مساجد کا نہیں بنی رہی ہے بہت دور ہے تو گھر میں صلاح قائم کر رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ کوئی یہ نہیں کہ گھر میں آپ نماز نہیں پڑھتے سب مسجد میں جانا دور ہے کیونکہ آپ ایسی جگہ بھی رہ رہے ہیں جہاں پر آپ کو گھر پہ بھی نماز کرنی پڑھنی پڑھ جائے گی اور آپ مساجد میں نہیں جا سکیں گے اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے کچھ مشرق ہیں مشرقوں کے لیے جائز نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی مسجد کو عباد کریں عمر گزاریں اپنے نفس کے اوپر کفر کی گوائی دیتے ہوئے وہی لوگ ہیں جن کے عمال ضائع ہوئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے اب دیکھیں یہاں پر ہم مشرق سمجھ رہے ہیں نون مسلم کو ہندوز کو مشرق وہ جو نماز قائم کر رہے ہیں مسجد میں بھی ہیں دیکھیں مشرق مگر وہ اپنے نفس کے خلاف ہیں یعنی وہ اپنے ہی خلاف ان کے پر گوائی یہ ہے کہ وہ مشرق ہیں یعنی اللہ کی دیکھیں مشرق کون ہے جو اللہ کی آیات کو مانے شرک کہتے ہیں پارٹنر ہم بزنس میں آپس میں شریک کار ہے یہ میرے پارٹنر ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے والا اور اللہ کی آیت کے ساتھ دوسروں کی باتیں ماننے والا وہ مشرق ہے تو یہ ایسے لوگ ہیں جو مساجد میں خود بتا دیں گے ہم اللہ کے ساتھ دوسروں کو ملا رہے ہیں خود وہ کہہ رہا وہ گوہ ہیں شاہدین اعلان فسین بالکفر وہ کفر کے ساتھ گوہ بنے ہوئے ہیں اسی مسجد میں صلاح قائم جب کرتا ہے کوئی بھی انسان وہ صرف اللہ کی آیت تلاوت کرتا ہے چاہے وہ کسی فرقے کا آدمی ہو نماز صلاح جب پڑھ رہا ہے آیات جب تلاوت کر رہا ہے امامت جب کر رہا ہے کوئی بھی آدمی وہ کیا پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ قرآن کی آیت اس کے بعد کوئی سورت پڑھ رہا ہے آیت پھر جب وہ سلام پھیر دیتا ہے تو اپنے فرقے کی باتیں کرنے لگتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ شر کر رہا ہوتا ہے سمجھے تو وہ اپنے اللہ کہہ رہے شاہدین علی انفسیم بالکفر وہ خود گوا بن جاتا ہے کفر کر رہا ہوتا ہے اور اپنے نفس سے اپنے خلاف بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے یہ خیالات ہیں تو اللہ کی بات بھی بتا رہا ہے ساتھ میں اپنی بات بھی بتا رہا ہوتا ہے وہ یہ کفر کر رہا ہے تو اس کے معنی میں مشرق بھی صلاح قائم کر رہا ہے اور جو تو اس مسجد حرام کی اپوزیشن جو ہے جنہوں نے کر رکھی آج تک اس صلاح جو ماں مسجد حرام میں قائم ہے وہ پوری دنیا میں ویسی صلاح قائم نہیں ہے مختلف لوگ مختلف طریقے سے کر رہے ہیں تو اور اس کی اپوزیشن کر رہے ہیں تب ہی تو نہیں کر رہے اس کو اپنا نہیں رہے تو ان کو اللہ بتاتا ہے یہی جو مشرق لوگ ہیں ان لوگ کے بارے میں سورہ الانفال ایٹ تھرٹی فور اور تھرٹی فائی اور کیا ان کے لئے نہیں ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے اور وہ مسجد رہم کے بارے میں مخالفت کرتے ہیں اور وہ اس کے پر سرپرس اولیہ نہیں ہیں اس کے سرپرس اولیہ ہیں تو سوائے جو تقویہ حفاظت کرنے والے ہیں اور لیکن ان کی اکسیت علم نہیں رکھتی اور ان کی نماز گھر کے نزدیک نہیں ہیں سوائے اس کے سیٹی بجانا اور تالی بجانا ہے پس عذاب چکو ساج جو تم کفر کرتے ہو دیکھیں یہاں پر یہ وہ لوگ ہیں یہاں جتنے حضرات آئیں اور جب بھی یہ لیکچر سن رہے ہیں لوگ یہ غور کریں کہ ہم کیا مسجد رام کے امام کو غلط سمجھ رہے ہیں صحیح سمجھ رہے ہیں کون سمجھ رہے ہیں ہاں کیونکہ آپ اپنے گھر کی جو نماز کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور اس امام کو غلط سمجھ رہے ہیں اور اس مسجد رام میں جو نظام قائب ہے اس کو بھی غلط سمجھ رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ اللہ ان کو کیوں کا عذاب نہیں دے گا وَهُمْ يَسُدُّونَ عَلِي الْمَسْجِرِ حَرَامُ وہ اپوزیشن کر رہے ہیں مسجد رام کی کہ وہ لوگ غلط ہیں ان کے اوپر ہمارا قابض ہو رہے ہیں وہ غلط ہیں ان کو نکال باہر کرو ہمیں ہونے چاہیے ہیں ہم اس کے صحیح علیاء ہیں تو اللہ کہتا ہے وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ وہ اس کے علیاء نہیں ہیں اِنْ اَوْلِيَهُ لَّا الْمُتَّقُونَ اس کے متقین اولیاء ہیں تو اللہ ہر زمانے میں اس مسجد رام کے امام وہی رکھے گا جو متقین ہیں یہ اللہ کی آیت پڑھ رہا ہوں میں اِنْ اَوْلِيَاءُ لَّا الْمُتَّقُونَ وَلَا كِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور اکثریت لوگ یہ نہیں جانتے کہ مسجد رام کے کوئی سسٹم کو اللہ نے مینٹین کیا آپ نے ہسٹری میں بدھ دالنے کی کوشش کی آپ نے مسجد رام کو بہت ہی برا کرنے ہی کوشش کی لیکن اللہ کے نظام آج بھی قائم ہے وہاں پر صلاة قائم ہے وہاں پر عمرہ اور حج قائم ہے ہر وقت پوری دنیا میں اس وقت عربستان میں ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہو رہا ہے مگر مسجد رام کا نماز قائم ہوئی گی رمضان قائم ہے ہر چیز ہو رہی ہے کیونکہ وہاں گھس کے آپ کچھ نہیں کر سکتے یہ اللہ کے نظام ہے اللہ ہی کتاب ہے اللہ نے اپنے سسٹم کو مینٹین کیا ہوا ہے جہاں غلط کام کرو گے تمہاری پٹائیاں ہوں گی بری حالتیں ہوں گی تو اللہ کہہ رہا ہے اس مسجد رام کے جس نے اپوزیشن کی کوئی یہودی اپوزیشن نہیں کر رہا کوئی ہندو نہیں کر رہا یہ ہمارے اندر سے جتے فرقے بنے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو اللہ عذاب کیوں نہ دے جو روکتے ہیں اپوزیشن کرتے ہیں مسجد رام کی وما کانو اولیاء اس کے اولیاء وہ نہیں ہیں ان اولیاء اللہ المتقون اولیاء جہاں متقین ہیں ولیکن اکثروں لا یعلمون اور اکثرت یہ لوگ نہیں جانتے پھر کہتا ہے وما کانا صلاة من دل بیت اللہ مکانو تستیع ان کی صلاح ان کی نماز سوائے سیٹی بجانا تعلی بجانا ہے جب مسجد رام کا امام تلاوت کرنے کے لئے نماز کے لئے کھڑا ہو اور آپ نماز نہیں پڑھتے کہ یہ ہٹکے جائے گا تو ہم اپنی نماز رکھے تو وہ اللہ کی نماز میں کیا کر رہے ہیں آپ آپ نماز میں کیا پڑھیں گے مجھے بتائیے جو امام نے نماز میں قرآن کی آیتِ تلاوت کری اس کے بعد وہ ہٹ گیا صلاة ختم ہو گئی فرض نماز مسجد رام میں اس کے بعد آپ اپنی جماعت لے کے آنکے آپ کا امام کیا پڑھے گا بتائیں مجھے آپ تو وہ اس پہلے جس نے قرآن پڑھا تھا اس کا خلاف ہو گیا وہ تو یہ قرآن کس لئے پڑھا ہے وہ اس قرآن پر اس کے معنی ہے سیٹی پہ جانا تعلی پہ جانا ہے وہ مین نہیں کر رہا مین مانے ہی مانے نہیں دی رہا وہ کہ اس امام نے جس نے تلاوت کی وہ غلط پڑھا گیا وہ بھی تو اللہ کی آیت ہے وہ اللہ کی آیت جو اس نے امام نے تلاوت کری مسجد رام کے امام نے آپ نے اس آدمی سے اپوزیشن کر کے اللہ کی آیت سے انکار کر کے اور پھر وہی آیت پڑھ رہے ہیں اس آیت کا مقصد کیا ہے وہی آیت اگر آپ پڑھنے تو سیوائے سیٹی پہ جانا تعلی پہ جانا ہے آپ کے موں سے ہوا نہیں کر رہی ہے جوٹی جوٹی بات کر رہے ہیں مین تو آپ کرنی رہے ہیں آپ اس کو ماننی رہے ہیں اس آیت کو اگر اسی آیت یہی آیت لے لے بے شک یہ پہلا کہہ رہے ہیں جو بککہ کے ساتھ ہے مبارک ہے تمام جہنوالوں کے لئے ہدایت ہے وہی امام پڑھے ملجید رام کا اور وہی امام پڑھے تمہارا اور پھر تم اس کے آگے رکو کرو سیجدہ کرو اور کہو کہ ہم تین سو ساٹھ بتے ننگے ثواف ہو رہے تھے تو تم کیا بلیف کر رہا ہے اس کو تم بلیف نہیں کر رہے تم بلیف نہیں کر رہے ہو جھوٹ بولے تمہاری نماز سیجدہ ہے سیٹی بجانا تعلی بجانا ہے جب آپ اگر وہی آیت پڑھ رہا ہے امام اس کو کہہ رہا ہے مبارک جگہ ہے وَتَّقِدُ مِن مَقَامِ عِبْرَاهِمُ صَلَّىٰ اَخَسْكَ اللَّهُ مَقَامِ عِبْرَاهِمُ صَلَّىٰ اور میں اپنی نماز پڑھوں گا اپنے طریقہ بناوں گا تو کیا ہوا سیٹی بجانا تعلی بجانا تو آپ کی نماز سیٹی بجانا تعلی بجانا کیونکہ وہی آیت وہ پڑھ رہا ہے وہی آیت آپ کے امام پڑھ رہا ہے اور وہی آیت تم خود ہی یاد کر کے پڑھ رہا ہو مگر اس پہ بلیف نہیں ہے یقین نہیں ہے ایمان نہیں ہے تو جب ہی تو کہتے ہیں نماز کا طریقہ نہیں ہے قرآن میں خود پتہ ہی نہیں نماز کا طریقہ نماز تو پتہ ہی نہیں کیا ہے کہ آپ کو خود ہی نہیں معلوم ہے تو پوچھتے پھر رہے ہیں لوگوں سے قرآن میں نماز کا طریقہ یہ ناؤزم ہے حکارت کی نگہ سے دیکھ کے بات کرتا ہے وہ شخص کہتا ہے قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے نماز کا طریقہ باقاعدہ واضح طور پر ایک ورڈ کے اندر دے دی اللہ نے مقام ابراہیم صلی اللہ کر لو آپ اپوزیشن میں کھڑو گے تو اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاطُ مِنْ دَلْبَيْتِ إِلَّا مُقَامُ وَتَصْتِيَا تمہیں صلاح سوائے سیٹی بے اطالی بے جانا ہے فَضُّوْقُ الْعَدَاب چکو عذاب بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُون تمہیں تکہ کفر کرتے آرہو صلاح بھی قائم کر رہو کفر کر رہو تو یہ سمجھیں کہ آپ آئے ہیں سمجھنے کے لیے اور میں کوئی زبدستی کسی کو کچھ کہنی رہا یہ آیتیں ہر گھر میں پڑی رہی ہیں قرآن کی آیتیں ہر گھر میں تلاوت کر سکتے آپ اور اس کا یہی معنی جو میں بھر رہا ہوں یا معنی آپ نکال کے دکھا دیئے پڑھ لیں آپ